موسیقی موسیقی نائی جی اسلام علیکم اتنی ساری آرٹ فارمز تھیں اتنی سارے سیلو اکسپریشن کے اور طریقے تھے لیکن آپ نے ایک خاص چُنا یہی کیوں چُنا آپ نے کتھک کا مطلب ہے لفظی معنی کتھک کے ہیں کہانی کو کتھک ایک پینٹر بھی ہے کتھک ایک ڈراما ڈراما آرٹسٹ ہے کیونکہ مائم ہے بغیر لفظوں کے آپ کو ڈراما کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے پھر اس میں ایک مسیقی کا ایک سمو جانا اتی ساری چیزوں کو بلینڈ کر کے کتھک بنتا ہے اس لئے میں اس کو اس طرح نہیں لیتی بات کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سمپورن ایک بہت کمپلیٹ آرٹ فارم ہے تو اس لئے میں نے چونا کہ الگ الگ کیا چونوں ایک ہی چیز میں سب کچھ سمویا بھائی اور جب آپ نے یہ ایک آرٹ فارم چنی تو ایک ایسا دور آیا پاکستان میں جس وقت بہت چلوں کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاہ دور تھا جس میں بہت سی مشکلات آپ کو آئیں آپ کو وہ جو دور تھا 1978 آن ورڈز آپ کو اس دور کا کیا یاد ہے اور کیا مشکلات اس دور کی یاد ہے ایکچلی مجھے زیادہ مشکلات اس وقت لگیں جب مجھے بتایا گیا کہ یہ مشکل ہے ورنہ رکس ایک ایسی چیز ہے which helps you to sail through life dancing تو مجھے اتنی زیادہ دکت اس طرح نہیں لگی کیونکہ ایک بلبلہ ایک جوش ایک سچائی کے ساتھ میں نے ایک رکس کو ایک پاکیزگی کے ساتھ اپنایا تو اس لئے مجھے یہ لگا کہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ سنجیدہ آرٹ فارمز ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کانٹریز میں بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ایڈوکیشن نہیں ہوتی اب ایڈوکیشن اس کو سمجھنے کے لیے بھی چاہیے اس کو اپریشیئٹ کرنے کے لیے بھی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈانسرز ہی ہوں لیکن باہر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایڈوکیشن کا سسٹم میں یہ چیزیں جو ہیں یہ سکھائی جاتی ہیں آپرا کیا ہے ڈانس کیا ہے بیلے کیا ہے لوگوں کو بچوں کو شروع سے تو پھر یہ کہ دکت نہیں ہوتی اٹلیسٹ اگر ہم پرفارمز نہیں بنا رہے تو اچھے ویوز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تو مطلب ماشاءاللہ کافی صاف ہے نا میدان اس سے کافی ہم آ رہی ہیں میں کہتے ہوں کہ سنجیدہ آرٹس ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنی قوم کو نگداش اسے نرچر کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی چیز ہے جیسے ایک کریپر ہے ایک بیل جو جب چڑتی ہے تو اگر آپ اس کو راستہ نہ دیں تو وہ وائلڈ کہیں بھی گر جاتی ہے وہ بڑی ہو کے ہمیں زندگی کو اسی طرح نرچر کرنا ہوتا ہے اور ڈائریکشن دینی ہوتی جس طرح ایک بیل کو جس طرح ایک بیل کو can not dream to rise in موسیقی 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 ہم بات کر رہے ہیں ناہید صدیقی صاحب سے ناہید جی یہ بتائیں کہ جب آپ باہر پرفارم کرتی ہیں اور پھر یہاں بھی پرفارم کرتی ہیں آرڈینس کا ریاکشن جو ہے وہ کسی آرٹس کے لیے جو سٹیج پہ ہے چاہے وہ ایکٹر ہے چاہے وہ ڈانسر ہے چاہے وہ سنگر ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آرڈینس کا ریاکشن جو ہے وہ کس طرح فرق ہوتا ہے مغرب میں آپ کی پرفارمنس پہ اور ہمارے یہاں پہ اور اس سے آپ کی پرفارمنس پہ کو فرق کی پڑتا ہے اس وقت ہم اصل میں کافی جذباتی لوگ ہیں تو ہم اظہار اپنے اموشنز کا زیادہ کرتے ہیں طریقہ بھی ہمارا یہ ہے کہ شاعری ہو یا کچھ بھی ہو تو اسی وقت اسی وقت داد دی جاتی ہے اور واہ واہ اور یہ وہ تو پہلے تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ کاثر کی پرفارمنس بھی ہے ایکچلی بلکل ایک محفل قسم کی چیز ہوتی تھی اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ دوبارہ مطلعہ ایک چیز ہے ایک ٹکڑا کیا ہے یا کچھ تو وہ کہہ رہے ہیں فرمائش کرنے تو اسی وقت آپ نے دوبارہ اب ہم آبیسلی چلے گئے ایک فرمائلائیزڈ بڑے تھیٹرز میں چلے گئے جہاں پہ آپ کا ریپو آرڈینس کے ساتھ اتا زیادہ نہیں رہتا ان اینی کیس بکوز دیسٹنس اس موڈن موڈن موڈی تیوز 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 لیکن یہ ہے کہ فرک یہ مجھے لگا ہے کہ ہمارے لوگ انہیں میری آرڈینس نے یہاں بہت پیار دیا ہے بہت عزت دیا ہے بہت اور میں بہت زیادہ شکر گزار کو بہت عزت سے بہت رسپیکٹ سے میرے پرفارمنس میں بیٹھتے ہیں مطلب ذرا موبائل اب شروع ہو گئے وہ ان کا قصور نہیں ہے وہ تو خود ہی بول پڑتا ہے تو جو ہے مغرب کی آرڈینس وہ بھی میں خاص جگہوں کا ذکر کروں تو میں آپ کو بتا سکوں گی کہ جیسے انگلینڈ میں مجھے شروع میں مکافت دوری گا پرفارمنس اور اگر کوئی لیٹ کمر ہے تو وہ ٹپ ٹوز پہ آئے گا آگے نہیں بیٹھے گا بلکل پیچھے بیٹھے گا تو وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ تو ہماری عزت کی لئے کر رہے ہیں ورنہ مجھے آدھتی ہے تھی کہ جی فوری فوری you know sort of reaction کی تو مختلف جگہ پہ مختلف experiences ہوئے ہیں اور وہ اسی لئے بھی ہوئے ہیں کہ بھئی وہی lack of education ایک viewing کا بھی تو وہ ہوتا نا کہ ایک چیز تھوڑی ہوتے ہیں کہ صرف کتھک دیکھ رہے ہیں ایک سٹیج کی سیٹنگ ہوتی ہے ایستھیکس ہوتے ہیں how do you frame a performance what is the sound like what music is being produced whether it does something to you or not پھر وہ سنزیٹیویٹی کی لیبل دوسرے ہوتے ہیں آپ جب سیکھ رہی تھی سیکھنے کے بعد بھی آپ کا جو اپنے استاد ہے ماراج کتھک ان سے کیسا رشتہ تھا ان کی کوئی بات کچھ کچھ یاد ہے انہی کی وجہ سے طاقت ہے انہی کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے مجھے ڈانس کے علاوہ کتھک کے علاوہ جو ان کی فیلوسفی تھی of life وہ جو انہوں نے مجھے بتائی یا شیئر کی میرے ساتھ اس سے میرے بہت دریچے کھلے موسیقی تا 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 ت استاد کی میرے بارے میں رائے استاد سلامت علی خان صاحب کی میرے بارے میں رائے وہ میرے اصلی ایوارڈز ہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ دو ہزار لوگ بھی بیٹھے ہوں آرڈینس میں یا اور بھی زیادہ تو صرف ایک آدھ انسان اس طرح کا ہوتا ہے جو اندر کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے وہ میرے لئے سب سے بڑا ایوارڈ ہے جب یہ گورنمنٹ میں ایک شفٹ آیا کچھ سالوں کے بعد اور آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ آپ کو اسی کام پر وارڈ مل رہا ہے جو کام کچھ سال پہلے کرنے پر بابندی تھی تو اس وقت کیا ذہن میں آیا کیا خیال آتا ہے کیا سوچا آپ نے اس وقت جو حکمران آتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں بناتے ہیں اپنے اصول بناتے ہیں بالکل ایسے ہی لگا کہ ایک کو ڈانس پسند تھا اور ایک نے آکے کہہ دیا نی نی سوری بند کرو جی پھر اتیسٹے نے آکے کہا ہے اچھا ابھی تک یہ جو ابھی تک ان کو اوارڈ نہیں دیا یہ تو ہماری بے ڈزت ہی ہے یہ تو دے دینا چاہیے کیونکہ اس وقت بین ازیر صاحبہ کی حکومت دوبارہ آئی تھی جو مجھے پرائیڈ آف پر فورمانس ملا اور زیاولہک صاحب کے زمانے میں مجھے بند کر دیا گیا تھا تو پھر مجھے ہی لگا کہ you know it's more about proving to each other with all this I don't think it really meant anything to me because I have my own duties and priorities and I will not give that up for anybody آپ کے کام کے ساتھ ساتھ performance کے ساتھ ساتھ آپ ایک استاد اور ایک teacher اور teaching کا ایک شاگردوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا رہا ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے فیض صاحب سے لے کے آگے تک کہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایک ان کا شاگرد پڑھاتے بھی رہے وہ ایک لحاظ سے اپنا کام آگے دیتے رہے یہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ کس وجہ سے یہ تو یہ قدرتی عمل ہوتا ہے جب آپ مثلاً پھر وہی مہاراچ کو کسی نے کچھ کہا کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں سکھاتے ہیں تو انہیں نے کہا کہ میں خود جہاں بیٹھا ہوتا ہوں میں ادارہ ہوتا ہوں میں خود انسٹیٹیوٹ ہوں تو اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا یہ سنا ہوگا کہ جہاں سونا رگڑا جاتا ہے وہاں برادہ گرتا ہے تو جہاں پہ خوبصورتی ہو خوبصورتی کا پرچار ہو رہا ہو وہاں کچھ چند لوگ اکٹھے ہوئی جاتے ہیں اتنی جگہ پرفارم کیا اتنی عزت ملی اتنی شہر اتنا پیار ملے اتنی کامیابی ملی ایسی کون سی سیڈی ہے جنگی کی جو ابھی چڑھنا باقی ہے جب تک زندہ ہیں خواب نہیں ختم ہوتے سیڈیاں چڑھتے رہنا ہوتا ہے آخری لمحے تک اور وہ بھی میں تو یہ بہت اچھی مجھے بات لگتی ہے یہ جو موت کا ذکر ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں کہنا چاہیے فیزیکل دیت کہنا چاہیے اچھی بات ہوتی یہ صرف وہی بات ہے کہ what they call the death of a caterpillar is the beginning of a butterfly تو یہ جو روحانی زندگی ہے یہ تو چلتی رہتی ہے فارم لیس زندگی تو چلتی رہے گی جب تک فارم ہے سیڈیاں چڑھو محنت کرو جسم کے کچھ کمال دکھاؤ جس میں سے روح روح جو ہے کھڑکی جو آنکھوں کی ہے اس میں سے جھانکتی رہتی ہے تو ہمیں کچھ یہ بھی پتا چلتا کہ روح ہے صرف جسم نہیں ہے تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ختم اختتام یہ کبھی نہیں ہوتا آپ ہمیشہ سیکھتے جاتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں آپ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے انتہاں اور بھی موسیقی ہمیں ختم موسیقی 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 موسیقی